بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے ببرکت رام سے آپ دیکھ رہے ہیں نیدو ٹی وی اور میں ہوں آپ کا نویت آج ہم کچھ بات کریں گے جو بزیراعظم جوزیفک ہونتے نے اپنی کرسمس کے لیے اور نیو ایئر کے لیے کانفرنس کی ہے اور جو نئے جو ہیں ایس او پیز انہوں نے بیان کیے ہیں وہ وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لمبار دیا جو کہ ہے وہ اب اورنز زون میں آ چکا ہے پہلے ہم ریڈ زون میں تھے اور اب ہم اورنز زون میں آ چکے ہیں اس کے علاوہ امیلیا ارمانیا جو کہ پہلے تھا اب وہ بھی آج سے آج سنڈے ہے آج سے وہ بھی جیلو زون میں آ چکا ہے اس کے علاوہ جو نئے گونین ہیں ان پر بات کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں جیلو زون یہ جیلو زون میں آپ اپنے صوبے میں صبح پانچ بجے سے رات دس بجے تک باہر جا سکتے ہیں اور دس بجے سے لے کر صبح پانچ بجے تک آپ صرف ایمرجنسی یا کام یا کوئی بہت ضروری آپ کا کام ہو اس کے لئے جا سکتے ہیں بزار ریسٹورنٹ ڈونر کباب بزیریے جو ہیں وہ صبح پانچ بجے سے شام چھ بجے تک جو ہیں وہ کھور لے کے اجازت ہے اور اس کے بعد رات چھ بجے سے لے کر دس بجے تک ڈیلیوری کے اجازت ہے اکیس دسمبر سے چھ جنوری تک تمام ریجنس اور خود مختار صوبوں میں آمد و رافت جو ہے وہ ان پر پبندی ہوگی چھٹی والے دن ساری دکانیں بند ہوں گی سوائے فرمیسی تباکی اور کھانے والے دکانوں کے اس کے علاوہ باقی جو ہیں وہ تمام دکانیں جو ہوگی وہ بند ہوگی ریڈ زون اور اورنز زون کے وہی قوانین ہیں جو کہ پہلے تھے کہ آپ بغیر کسی ضروری کام کے باہر نہیں جا سکتے ہیں اپنے کمونے سے دوسرے کمونے میں نہیں جا سکتے ہیں ہاں جس میں یہ ہے کہ پچیس دسمبر اور چھتی دسمبر کو کمونوں کے درمیان بھی آمد و رافتر پبندی ہے یہ ییلو زون کے لیے ییلو زون اور ریڈ زون اور اورنز میں اکیس جنوری سے لے کر چھے جنوری تک آپ جو ہیں ایک ریڈ سے دوسرے ریڈز میں جو ہے وہ آمد و رافتر پبندی ہوگی وہ نہیں جا سکیں گے پورے اٹلی میں رات دس بجے سے صبح چھے بجے تک کرفیو ہوگا جبکہ اکتیس دسمبر کو رات دس بجے سے یکم جنوری صبح سات بجے تک کرفیو ہوگا سات جنوری سے ہائی سکولز کھول دیے جائیں گے اور جو اس میں بتایا گیا ہے وہ پہلے فیس میں تقریبا سیمٹی فائف پیرسل جو ہیں وہ سکولوں کی جو وہ ہیں وہ اوپن ہوں گے حاضریاں جو ہیں ہوں گے کام صحت اور جو ہیں آپ کوئی ضروری کام ہو اس کے لیے ہی گھر سے باہر جا سکتے ہیں اور وہ بھی اپنے جو ہیں وہ ٹائم کی پبندی لازمی کار دی گئی ہے اکیس جنوری سے چھے جنوری تک جو لوگ بھی اٹلی میں آئیں گے ان کے لیے چودہ دن کا کرنٹینہ ہے وہ جو ہے وہ لازمی ہے یہ تینوں کے لیے ہے ریڈ زون کے لیے بھی ہے ییلو زون کے لیے بھی ہے اور اورل زون کے لیے بھی ہے یہ جو ہے وہ کرنٹینہ جو ہے چودہ دن کا وہ لازمی کار دی گیا ہے اس کے علاوہ اپنے ریڈنسے اور جہاں آپ کا ڈومیچیلیو بنا ہے آپ اس کمونے کا سفر کر سکیں گے فرض کریں ایک آدمی کا ریڈنسہ جو بنا ہے وہ ایک اور کمونے کا ہے اور وہ کام کے لیے کسی دوسرے کمونے میں رہ رہے ہیں تو اس کے لیے وہ اپنے ایک اور سی دوسرے گھر میں وہ جا سکتے ہیں وہ اس کی کوئی ممانت نہیں ہے لیکن وائلڈ ہو کے آپ کا ریڈنسہ جو ہے اور ڈومیچیلیو جو ہیں وہ ہوں یہ نہ ہو کے آپ اینی جو ہیں بنے نہ ہوں اور آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہیں وہ سفر کر رہے ہوں باقی جو ہیں وہ تمام ائر فورس جو ہیں وہ مکمل کھلے جیسے کہ پہلے تھے اور جو ذرپے کونتے نے یہ بھی کہا ہے کہ اسے جتنی بھی پبندیاں لگائی گئی ہیں خاص کر کے پر سمس میں زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ آپ لوگ اپنے گھروں میں رہیں اور باہر نہ نکلیں اور کوشش کریں کہ جو لوگ آپ کے فیملی کے ہیں وہ ہی آپ کے گھروں میں آئیں نہ کہ باہر سے اپنے دوستوں کو انوائٹ کریں اور گھر میں محفظ وغیرہ یا کوئی ایسا انتظام کریں کہ جہاں پر زیادہ راشو اس کے علاوہ خاص کر کے اکتیس کی رات کو تمام ہوتلوں میں چینہ رات کا کھانا اس پر پبندی لگائی گی ہے وہ جتنے بھی لوگ ہوں گے ہوتل میں وہ ان کے کمروں میں جائے گا نہ کہ وہ ویسے جو پہلے پارٹیز وغیرہ ہوتی تھی ہیپی نیو ائر کی اب اس کا ایس دفعہ ایسا کوئی بھی انتظام نہیں کیا جائے گا اور پبندی ہے کہ زیادہ لوگ جہاں بھی جمع ہوں گے اس پر پبندی ہے کہ زیادہ لوگوں کی جمع ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور جو بھی لوگ آئیں گے پاکستان سے آئیں پاکستان سے انڈیا سے جہاں سے بھی آئیں اٹلی کے بعد کسی بھی ملک سے آئیں گے ان کے لئے چودہ ندر کرنٹینا جو ہے وہ لازمی قرار دیا گیا ہے یہ جو ہے وہ اکیس جنوری اکیس دسمبر سے لے کر چھے جنوری تک ہے اس کے علاوہ جو ہیں وہ چھے جنوری کو ہو سکتا ہے نیانٹی پی سی ایم آئے اور دعا کریں کہ اللہ کرے کہ اس تائم حالات بہتر ہوں اور سنا یہ بھی جا رہا ہے کہ اکیس میں جو ہے ویکسین جو کورڑ کی ویکسین ہے وہ آ جائے گی ستائیس جنوری کو اور انتیس جنوری کو یہ جو ہے کورڑ کی ویکسین جو ہے وہ لگانا شروع کر دیں گے اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو صحیح دے اور اس مرض موزی مرض سے تمام دنیا کی جان چڑھائے اس کے بعد جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی ہم آپ کے لئے لائیں گے آج تک کے لئے اتنے ہی اللہ حافظ دعا میں اجازہ رکھئے گا